السلام علیکم ایس جے پکچرز کے تحت تیار کی گئی اس رومانوی فلم کے پروڈیوسر ایم سغیر خان ایم اے جعفری اور ایم ایوب تھے جس کی کہانی آغا حشر کاشمیری نے لکھی فلم کے ڈریکٹر ایس چاولہ تھے جس کی اکس بندی ایم آر احمد نے کی اداکاروں میں نید سلطانہ، درپن، مینہ شوری، شاہ نواز، تالش، اجمل، ناصرہ، ساکی، ہمالیہ والا، رزیہ، پنہ، کلاوتی، حامد، چنچن اور اومہ دیوی شامل تھے اداکار اجمل نے اس فلم میں مہمان اداکار کے طور پر شرکت کی اردو زبان کی یہ فلم شاہ نور سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اور اس فلم کا نام تھا یہودی کی لڑکی اس فلم کی سٹوری کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں قبل از اسلام رومن اور یہودیوں کے درمیان بنائی جانے والی اس فلم کا آغاز ایک یہودی جوری ازرا اداکار شاہ نواز کے بیٹے کی موت سے ہوتا ہے جس کو رومن پیشوا بروٹس پر پتھر پھینگنے کے جرم میں شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے ازرا بیٹے کے غم میں شہر چھوڑ جاتا ہے اور مارا مارا پھرتا ہے اسی رات بروٹس کی بیٹی نیڈیا اغوا ہو جاتی ہے چودہ سال گزر جاتے ہیں اور ازرا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اسی علاقے میں واپس آ جاتا ہے ایک دن رومن شہزادہ مارکس اداکار درپن اپنے ملازم انتونیوں اداکار ساکی کے ساتھ شکار کھیلتے ہوئے ازرا جوری کی بیٹی ہنہ اداکارہ نیر سلطانہ کو دیکھ لیتا ہے اور دل ہار جاتا ہے محل میں موجود ایک اور شہزادی اکٹیویا اداکارہ مینا شوری بھی شہزادے پر فدا ہوتی ہے مگر شہزادہ ہنہ کی یاد میں بے قرار ہوتے ہوئے ایک دن یہودی کا بھیس بدل کر ان کی بستی میں نکل جاتا ہے اور وہاں ہنہ اور اس کی سہیلی روحی اداکارہ رضیہ کو رومن سپائیوں سے بچاتا ہے ہنہ کے گھر پہنچ کر شہزادہ مارکس اپنے آپ کو یہودی اور اپنا نام سلمان تاجر بتاتا ہے محل کی شہزادی اکٹیویا کو مارکس کے رویے سے شک ہو جاتا ہے اور اس کی خاص ملازمہ جونہ اداکارہ ناصرہ بھی اسے خبر دیتی ہے کہ مارکس کہیں اور متوجہ ہے ایک رات ہنہ کے گھر عبادت کے دوران مارکس مقدس روٹی کھانے سے ہچکچا کر وہاں سے نکل جاتا ہے جس پر ہنہ کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور وہ مارکس سے باز پورس کرتی ہے مگر مارکس اسے ٹال دیتا ہے اگلی رات مارکس ہنہ کو اپنی سب حقیقت بتاتا ہے کہ وہ یہودی نہیں بلکہ رومن ہے جس پر ہنہ بہت گم زدہ ہو جاتی ہے مگر مارکس کی محبت کا انکار نہیں کرتی لیکن یہ تمام باتیں ہنہ کا باپ سن لیتا ہے اور مارکس اور ہنہ کو سخت برا بھلا کہتا ہے مارکس اس کے سامنے بھی ہنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر ہنہ کا باپ مارکس کے سامنے مذہب بدل کر یہودی ہونے کی شرط رکھ دیتا ہے جس پر مارکس انکار کر دیتا ہے مارکس کا باپ اور روم کا شہنشاہ اداکار ہمالیہ والا مارکس کی شادی شزادی اکٹیویا سے تیہ کر دیتا ہے لیکن این شادی کے دن ہنہ اپنے باپ کے ساتھ شہنشاہ روم کے سامنے دربار میں فریاد لے کر پہنچ جاتی ہے مذہبی پیشواہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر شہنشاہ روم اس کی فریاد سنتا ہے جس پر مارکس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ہنہ کے ساتھ محبت میں دھوکہ کیا ہے انصاف پسند شہنشاہ فوراں شادی روک کر شہزادے کو قید میں ڈال کر اس پر مقدمہ چلانے کا حکم دیتا ہے اکٹیویا الیٹ کی میں شہنشاہ کی منت سماجت کرتی ہے مگر وہ نہیں مانتا اکٹیویا ہنہ سے ملنے ازرہ کے گھر بھی جاتی ہے اور ہنہ سے مارکس کی جان بکشی کی درخواست کرتی ہے مگر ہنہ کی طرح سے بھی اسے ساتھ جواب ملتا ہے اور وہ مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے مذہبی پیشواہ بروٹس کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے جہاں محبت کے ہاتھوں مجبور ہنہ شہزادے پر الزام نہیں لگاتی بروٹس چلاکی سے شہزادے کو بے گناہ اور ہنہ اور ازرہ کو مجرم قرار دے کر ان دونوں کے قتل کا حکم دے دیتا ہے مارکس شہنشاہ کے سامنے احتجاج کرتا ہے مگر شہنشاہ اس کی بات نہیں مانتا مارکس ہنہ اور ازرہ کو چھوڑنے کی بھی درخواست کرتا ہے مگر شہنشاہ انکار کر دیتا ہے ادھر ازرہ اور ہنہ کو کھولتے ہوئے کڑاہے میں ڈالنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں کہ اسی دوران ازرہ بروٹس کے سامنے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی نیڈیا کا ذکر چھیڑ دیتا ہے اور اس کو یہ راز بتاتا ہے کہ اس کی بچی کو اس کے ملازم علیاس نے اغوا کیا تھا اور ہنہ ہی اس کی بیٹی ہے اور یہ سب اس نے اپنے مصوم بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا بروٹس یہ سن کر سکتے میں آ جاتا ہے اور ان کی موت کا حکم واپس لے لیتا ہے مگر یہ تمام باتیں شہنشاہ مارکس اور اکٹیویا سن لیتے ہیں اور بروٹس کو سخت سزا دینے کا حکم دیتے ہیں ہنہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے مگر بروٹس کے معاملے میں وہ ازرہ کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دیتی ہے بادشاہ ازرہ سے معافی مانگتا ہے اور یہودیوں پر آئید تمام پبندیاں ختم کر دیتا ہے ازرہ کے کہنے پر بروٹس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے اکٹیویا بادشاہ سے ہنہ اور مارکس کی شادی کی درخواست کرتی ہے مگر ہنہ محل میں آنے کی بجائے ازرہ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے کر شادی سے انکار کر دیتی ہے جس پر شہنشاہ خود آگے بڑھ کر ہنہ اور مارکس کی شادی کا اعلان کر کے مارکس کو ازرہ اور ہنہ کے گھر رہنے کا حکم دیتا ہے اور یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین قبل از اسلام بلکہ قبل از مسیح کے دور میں لکھی جانے والی یہ فلم انتہائی لا جواب تھی درپن تاریخی فلموں میں خوب نکھر کر سامنے آتے تھے نیر سلطانہ کی اداکاری انتہائی لا جواب تھی تالش اور شہنواز نے اپنے کرداروں سے خوب انصاف کیا مینا شوری ڈھلتی عمر کے باوجود دلکش دکھائی دیں اور ہمالیہ والا انار کلی کے بعد اس فلم میں پھر شہنشاہ کے روپ میں کمال کے دکھائی دئیے باڈی لینگویج کے حساب سے اس فلم میں انتہائی اروج کا کام تھا ایکسپریشن کے حوالے سے اس فلم میں امدہ کام دکھائی دیا اور یوں یہ فلم ایک خوبصورت شہکار بن گئی آج کل ایسی فلمیں کیوں نہیں بنتی اس فلم کی مسیح کی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین یہ فلم مسیح کی کے حوالے سے بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے اس فلم کی مسیح کی میں اہم بات یہ تھی کہ اس فلم کے لیے پروڈیوسر نے بقاعدہ طور پر ایک گانا انڈیا سے خریدا جس کو انڈین مسیح کیا اور انڈین سنگر نہیں گایا فلم کے گانوں کی شاعری حبیب جالب ناظم پانیپتی عمر انساری اور شیون رزوی نے کی جن کا تعلق انڈیا سے تھا فلم کی مسیح کی مسلحک دین نے ترتیب دی جبکہ انڈیا سے خریدے ہوئے گانے کا میوزک موسیقار حفیظ خان نے ترتیب دیا گلوکاروں میں نحید نیازی نجمہ نیازی آئرن پروین سلیم رزا احمد رشدی اور نامور ہندوستانِ گلوکارہ آشا بھوسلے شامل تھی جن کا اس فلم کے چھے گانوں میں واحد گانا تھا جس کے بول تھے کل کی امید پہ یہ وقت نہ کھو یہ گیت اداکارہ پنہ پر پکچرائز ہوا نحید نیازی کا اے آسمان والے ان گردشوں کو تو روک لے یہ گیت اداکارہ نیر سلطانہ پر پکچرائز کیا گیا منزل کے قریب آ کر یوں کون لٹا ہوگا یہ گیت بھی اداکارہ نیر سلطانہ پر فلم آیا گیا منزل کے قریب آ کر یوں کون لٹا ہوگا جو حال ہمارا ہے دیکھا نہ سنا ہوگا احمد رشدی کا دکھ دیے جا سنم ہمیں کچھ نہیں غم یہ گیت اداکار دربل پر شوٹ ہوا سلیم رضا اور نحید نیازی کا دل بر کہیں تمہیں کہ دل آرہ کہیں تمہیں یہ گیت اداکار دربل اور اداکارہ نیر سلطانہ پر پکچرائز کیا گیا نحید نیازی نجمہ نیازی اور آئرن پروین کا چھکم 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 چھو لگے نہ ٹھوکر گرے نہ تو یہ گیت اداکارہ نیر سلطانہ چون چون اور دوسری ساتھی اداکارہوں پر فلم آیا گیا جہاں تک میوزک کی بات ہے ناظرین اس فلم کا میوزک بہت اچھا تھا لیکن جس پس منظر میں یہ فلم لکھی گئی اور بنائی گئی اس کے حساب سے اس فلم کے گانے یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ انیس سو ستر یا انیس سو اسی کے درمیانی دور کے لگتے تھے کیونکہ جس پس منظر میں یہ فلم لکھی گئی اگر اسی حساب سے کوئی شہانہ قسم کا یا درباری قسم کا میوزک اس میں ڈالا جاتا جیسا کہ اریبک سٹائل میں ہوتا ہے تو شاید اس کا میوزک بزید بہتر ہو سکتا تھا لیکن اس فلم کے تمام گانوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ فلم انیس سو ساٹھ سامنے رکھ کے بنائی گئی ہو اگر تھوڑا سا محنت اور اس کے میوزک پہ کی جاتی تو شاید اس کا میوزک مزید بہتر ہو سکتا تھا ناظرین اس فلم میں آشا بھوسلے نے ایک ناہید نیازی نے دو اور احمد رشدی نے ایک سولو گیت گایا جبکہ سلیم رضا اور ناہید نیازی نے ایک دو گانہ گایا اس کے علاوہ ناہید نیازی نجمہ نیازی اور آئرن پروید نے ایک ٹریوڈ گایا یہ فلم تین مئی انیس سو تریسر بروز جمعہ اید الازہا کو پاکستان بھر میں نوائش کے لیے پیش کی گئی اگرچہ اس کی سٹوری منفرد تھی اس کے علاوہ اس میں آشا بھوسلے سے گوایا گیا ایک گیت بھی شامل تھا مگر اس کے باوجود کراچی میں یہ فلم فلاپ ہو گئی لیکن دوسرے شہروں میں اس فلم نے کراچی کی بنسبت عصد کار کردگی دکھائی اور یوں اس فلم نے عصد درجہ بندی میں چوتھا نمبر حاصل کیا تو ناظرین یہ تھا فلم یہودی کی لڑکی کا ایک مکمل ریو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں کومنٹس باکس میں ہمارے ناظرین کے لئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس کے علاوہ دوسروں کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گلفان کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ